ہمیں چیزوں سے ڈر کیوں لگتا ہے ڈر ہمیں جیون دیتا ہے ڈر ہی ہم پر خطرہ ہونے پر خود کی جان بچانے پر مجبور کرتا ہے ویسے ڈر کئی طرح کی ہوتے ہیں کسی جہدیلے ساپ یا بھوکھے باک کو دیکھ کر ڈر لگنا عام بات ہے کیونکہ وہ ہماری جان لے سکتے ہیں لیکن ایسے ڈر کا کیا مطلب ہے جو ہمیں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہونے پر بھی محسوس ہوتا ہے اداہرن کے لئے ایک ٹیڑی ویئر کو ہی لے لیجے 32 مانو داتو والا ٹیڑی ویئر یا پھر اسمائل.jpg آپ گوگل میں جا کر اسمائل.jpg لکھ کر ایمیج سرچ کیجئے اور دیکھیں کیا ملتا ہے ایسی تصویروں میں کچھ تو ایسی الگ بات ہے جو دوسری تصویروں سے الگ ہے اگر آپ بندوق لے کر کھڑے کسی آدمی کی تصویر دیکھیں یا پریتھوی پر گرتے ہوئے کسی الکا پینڈ کی تصویر دونوں تصویروں میں خطرہ تو صاف دکھائے دے گا لیکن جب آپ مانو داتو والے ٹیڑی ویئر یا اسمائل.jpg کی تصویر دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ ڈر لگے گا کیونکہ ایسی تصویروں سے آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے اگر آپ ایسی چیزیں یا تصویریں رات کی سمیں دیکھ رہے ہیں یا ان کے بارے میں سن رہے ہیں تو رات کو آپ کو اچھی نیند آئے گی یہ بات تو بھول ہی جائیے بھلے ہی ان چیزوں کا واسطویق جیون میں کسی بھی طرح کا آسطویق نہ ہو لیکن ان میں ایسا کیا ہے جو ہمیں خوف پیدا کرتا ہے ہم انسانوں کے اندر خوف کی بھاؤنا کیوں اور کہاں سے آتی ہیں سٹیپن ہاکنگ کے مطابق درد تین طرح کے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے گروس آؤٹ اس کا مطلب ہے کچھ گندہ اور بے حد گھنونا دوسرا ہوتا ہے ہوروڑ کینگ کے مطابق ایسا ڈر آپ پراکرتک ہے جیسے کی ایک بہت ہیوی سال مکڑی یا اندھیرے میں اکیلے ہونے پر پیچھے سے کسی کے پکڑ لینے کا ڈر تیسرا ہے خوف یا آتنگ ٹیرور آپ کا اندھیرے میں خود کے پیچھے کسی چیز کی موجودگی کو محسوس کرنا آپ کی سانس کا تھم جانا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھیانک چیز پیچھے سے آپ پر جھپٹنے کے لیے تیار ہے کوئی ڈراؤنا جانور جو آپ کے پیچھے اندھیرے میں کھڑا ہے آپ جلدی سے وہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہیں لیکن پیچھے مڑ کر دیکھنے پر وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اسے خوف کہتے ہیں خوف جیسی بھاؤناو پر ابھی تک زیادہ ریشارٹ تو نہیں ہوئی ہے لیکن کہاں جاتا ہے ان کا قارن ہے ویچاروں میں اور اس پسٹتا ادارن کے لیے ماسک پہننے انسان اور کسی جوکر کو ہی لے لیجئے کئی لوگوں کو ماسک پہننے ہوئے لوگ یا جوکر بہت ہی خوفناک لگتے ہیں ایک ماسک اپنے نیچے کے ویکتی کی سچی بھاؤناو اور ارادو چھپا دیتا ہے لیکن لوگ نہیں جانتے کہ ماسک پہننے ہوئے ویکتی سے کسی طرح کا خطرہ ہے یا نہیں ان کے لیے یہ اس پسٹتا ویگونیس ہے ماسک اگر ہستے چہرے والا ہو تب بھی کئی بار دراؤنا لگتا ہے زیادہ تر چیزیں ہمیں خوفناک تب لگتی ہے جب وہ اپراکرتک ہو اور منوش کے سوروپ میں ہو جیسے کی منوش کے سریر میں اس کے سر کی جگہ پر کسی گھوڑے کا سر لگا دے تو وہ اپراکرتک اور دراؤنا دکھے گا ہم جانتے ہیں کہ گھوڑے زیادہ تر خطرناک نہیں ہوتے ہیں پھر بھی وہ منوش سریر سے جڑے ہیں اس لیے بھیانک دکھتے ہیں ایسے وقت ہمارا دماغ تی نہیں کر پاتا کی کیا کرے اور کیا نہیں سرکچھا اور خطرے کے دو پہاڑے پہاڑوں کے بیچ خوف کی ایک گھاٹی ہوتی ہے جہاں پر ہمارا دماغ گیان اور وشواس کی سیما کو تی نہیں کر پاتا اچائے سے زیادہ تر سب کو ڈر لگتا ہے آپ کسی اچھی بلے پہاڑ یا کوئی بہت ہی اچھی جگہ پر تو گئے ہو ہی ہوں گے جہاں جاتے ہی آپ کو چکر آنے شروع ہو گئے ہو اور آپ نروس محسوس کرنے لگے ہو لیکن ایسی جگہ پر ہم سب ایک اور چیز محسوس کرتے ہیں زیادہ اچھائی پر جاتے ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں نیچے دھکیلے کی کوشش کر رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے کئی بار تو ہمارے دماغ میں ہی نیچے کدھ جانے کے بیچار آتے ہیں کیا آپ کبھی بھی جن ہیں آپ بہت پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ یا کسی خاص دوست کے ساتھ اچھی جگہ پر گئے ہیں وہاں جاتے ہی آپ کے دماغ میں کبھی نہ کبھی ایسا خیال تو آیا ہی ہوگا کہ آپ انہیں یہاں سے دھکیل دھکا دے کر نیچے دھکیل سکتے ہیں یہ اتنا آسان ہے بھلے ہی آپ انہیں بہت پیار کرتے ہو صحیح کہتنا جب آپ ایسی اونچی جگہ پر ہوتے ہیں تو آپ کی رکشہ پروریتی آپ کو دور کھیستی ہے لیکن آپ کے سنتولن اور موٹر رسٹم اسے نہیں سمجھ پاتے ہمارے جیویز رہنے کے لیے خوف بہت ہی جروری ہے ڈر اور خوف سے ہمیں ہمارے قد اور کمجوریوں کے ویسے میں پتا چل سکتا ہے لیکن دوسری طرف ان کو اندیکھا کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے خوف ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا اور اس پسٹتا اور انشتراؤں سے بھری ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ نے لائک اور سسکرائب ہوئی تک نہیں کیا ہے تو کر لیں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی پرکار اور بھی نئے ویڈیو بنا سکے اور آپ کو اپ ڈیٹ ملتے رہیں تاکہ ہمارے قد اور بھی نئے ویڈیو بنا سکے